پاکستان کے تاریخ کا میرے نظیر یہ پترین سائل اس کو سائل کہا جائے دیا جا رہا ہے جس میں آج تک پاکستان میں وقیلوں کو کبھی عدالت سے نہیں نکالا گیا پہلی دفعہ دیفنس لوئیس کو عدالتوں سے نکالا گیا یہاں انہوں نے جرہ کرنی تھی اور جرہ اپنے مند ہن وقیل سے کروائی گئی اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ وقیلوں پر بندوقیں تانی گئی ہیں جو واقعات کام میں آئے ہیں کہ ان کے ایک چھوٹے کمرے پر لے جا کر ان کو خوضرہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پر بندوقیں تانی گئی ہیں جو کہ ایک بہترین مثال ہے ملک میں انصاف کے نظام کو پرورٹ کرنے کی لہذا اس کو ہم فائل نہیں مانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئیم کے ساتھ اسی قسم کا بھی افترین تانی گئی ہے یہ سب کچھ رہ رہی نہیں ہے رہ کانون بھی ہے ظلم ہے زیادتی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے سائفر کے اس کو دو دفعہ کل ادم کرا دیا تھا اور دوبارہ وہ گواہوں پر جیرہ اور بیانات سارے لیکن اس کے بہوجود بھی پھر اپنے جو وقلہ تھے جو اکیوز تھے ان کے وقلہ کو نہیں اندر جانے بھی ہو سرکار کے وقلہ کو پیش کیا گیا یہ قانونی طور پہ یا قانون اس حوالے سے کیا گیا ہے اس کے اندر بھر جا قانون میں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی اکیوز پہ بند پسند وقیل کے علاوہ کوئی اور جراغ کریں گے کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے مطابق جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو کانسل آف یار چوائس یہ بنیادی حق ہے آپ کسی بھی ملزم کو اس کے پسند کے وکیل سے الگ نہیں کر سکتے اسی کو وکیل بننے کا رائٹ ہے جس کو ملزم اپنا وکیل بنائے اور جس کو ملزم سمجھے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کر سکتا ہے بہتار وکیل کو لہذا کسی ایسے شخص کو وکیل کرنا سٹریڈ کے ایکسپرنس پر جس کو ملزم اپنا وکیل کی نہیں تصور کرنا چاہتا نہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک وکیل کے جو ہے فرائز انجام دے سکتا ہے یہ واضح طور پر آئین کی خلاف پر سکتا ہے سر تو کل کی کاروائی ہوئی ہوئی افرسی کو چیلنج کریں گے یا کل ادم کرا دینے کے بعد سے اب تک کی تمام کاروائی سائی پر چیز اس کو چیلنج کریں گے میں سمجھتا ہوں ساری کاروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئی ہے جب اس کو انہوں نے واپس کیا ہے وہاں پر ریمانٹ کیا ہے اس کے بعد کی کاروائی جو ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور ابھی صرف کل کی نہیں بلکہ جو ہفتے والے دن بھی کاروائی ہوئی ہے جس میں کہ ایک معقول وجہ تھی جنمنٹ کی فائل لائیر کی اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی من پسند ایک ڈیفینس کاؤنسل جو ایکیولی پروسیکیوشن کا حصہ ہے وہ پروسیکیوشن ٹیم میں سے ایک شخص کو سیلیکٹ کر کے بطاعت ڈیفینس کاؤنسل کے لگایا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف پر صرف یہی گیرنٹی کرنا ہے کہ کنوکشن ہو سکے دونوں مطلبان سائیفر کیس کے ساتھ اسی اڈیالہ میں دو اور نئے پریفرنسز بھی چل رہے ہیں جیل ٹرائل چل رہے ہیں اس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درقواست آئی تھی اور اس پر تیس جنوری کو ججمنٹ بھی ریزر ہوئی کہ آج تیس جنوری ہے وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ آج لائرز آئے ہیں بڑے سینئر وقل آئے ہیں اور آج آپ سٹے مانگیں گے تو آپ کو یہ سٹے مل سکتا ہے کرنے تو وقت ہی بتایا گا لیکن ابھی تک پس عامباد ہائی کورٹ کی کارک ہے ٹرائے ایک طرح سے مکس ہے کچھ حلی جیز کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے این اور فانون کی معلیات کی نہیں کی کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں